پھر انہوں نے یہ بھی بیان دیا ہے اردگان نے کہ ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے وہ پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے اور دیفنٹلی کریں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان کا نام ایف ای ٹی ایف کے لس سے نکلتا وہ نظر آئے گا چینسز جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ لوگے پروگرام میں بلایا بات یہ جی کہ طیب غردغان صاحب جو ہیں یہ اس وقت پوری دنیا کے سب سے زیادہ ریکنائز ڈیڈر ہیں کہ جس کے ساتھ اس کی عوام کھڑی ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ جب ان کے خلاف کو ہوا تو ان کی عوام سڑکوں پہ آ گئی تھی تو جب اتنی بڑی کریڈیویٹی کسی بھی لیڈر کی بن جائے تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کا بولنا اس کی بات کرنا ایک معنی رکھتا ہے اور پاکستان کے ساتھ پشمیر کاؤس پہ جس طرح انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور فی ٹی ایف میں آلڑی عمران خان صاحب کی جو ڈیپلومیسی تھی جو انہوں نے سٹریٹیجی اپنا ہی پوری دنیا میں اس کے ساتھ نہ صرف طیب غردغان صاحب بلکہ ملیشن پرائم نیسٹر بھی ہمارا بڑا بربور ساتھ دیا اور ہمیں کوئی امید ہے کہ ہم بہت جلد گریلس سے انشاءاللہ نکل جائیں گے باقی جو ہمارے ملک کے خلاف سادش ہو رہی تھی اس میں تو بربور کوشش کی گئی کہ ہمیں بلیک لس پر ڈالا جائے لیکن اللہ کی بربانی سے ہم بلیک لس پر نہ آئے اور اب بہت جلدی آپ یہ قوم خوشخبری سن لے گی کہ ہم انشاءاللہ گریلس میں آ جائیں گے